سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلب اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں اعتراض ما جوابات کا سلسلے کا سبق نمبر آٹھ پیش کر رہے ہیں اس میں ترقیبی اعتبار سے شبہ پیدا ہوگا اور اس کا پھر جواب دیا جائے گا یہاں پر کئی آیت کریمہ کے حصے ہیں تو ان میں یہاں پر سب سے پہلے اعتراض یہ ہوگا کہ شرط و جزائی علی جنہیں اما ان حرف شرط اور فکانہ ابواہو یہ اس کی جزائی ہے فکانہ للمساتینہ یہ اس کی جزائی ہے اور فصدقت یہ جزائی ہے اور پہلا والا شرط ہے یہ سب کیا ہیں اس کی جزائی ہے تو اب شرط و جزائی کا یہ قائدہ تھا کہ اگر جزائی ماضی ہو قدر کے بغیر تو وہاں پر فاقہ داخل کرنا درست نہیں ہے کہ اگر شرط و جزائی میں قائدہ یہ تھا کہ جزائی فیر ماضی ہو اور بغیر قد کے ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر فاقہ داخل کرنا جائد نہیں حالانکہ ہم ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ جزائی جو ماضی ہے اور بغیر قد کے ہے کوئی بھی یہاں پر قد نہیں ہے یہ دیکھیں فکانہ ابواہو فکانہ لغلامینیتیمہین ان تمام مثالوں کے اندر دیکھیں کہ جزائی جو ہے وہ ماضی ہے اور بغیر قد کے ہے پھر بھی یہاں پر فاقہ دخول ہوا ہے ایسا کیوں ہے تو یہ طرح سنجھ میں آ گیا جواب کا حاصل اس طور پر بیان کریں گے کہ شرط و جزائی سے جو اصل مقصود ہوتے ہیں وہ مستقبل کے معنی ہوتے ہیں شرط و جزائی میں عموماً مستقبل کے معنی کی خبر دی جاتی ہے مگر یہاں پر ان تمام مثالوں کے اندر ماضی کے معنی مقصود ہیں اور ماضی کے واقعے کی بارے میں ہی یہاں پر خبر دی گئی ہے تو ان میں ماضی کا معنی بتانا مقصود ہے اور ان تمام میں ماضی کے ایک واقعے کو بتایا گیا ہے تو اس لیے ان تمام مثالوں میں جو ہے نا وہ قدر مقدر ہے تو گویا کے فا کا دخول جو ہے وہ قدر پر ہے تمام مثالوں میں قدر مقدر ہے لہٰذا فا کا دخول درست ہے اور فا کا دخول قدر پر ہوا تو گویا کے تقدیری عبارت یہ ہوگی تمام مثالوں میں اور ترجمہ بھی آپ دیکھیں یعنی اس بچے نے جو گواہی دیتی ہے حضرت یوسف کے حق میں تو اس نے کہا تھا اگر ان کا کرتا قبول ان کیا ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے فا صداقت تو وہ کیا ہے وہ سچی ہے تو دیکھیں یہاں پر اصل میں ہے فا قدر فا قد صداقت تو فا کا دخول قد پر ہوا تو قد مقدر ہے اسی طرح یہ ماضی کے بارے میں خبر دی گئی اسی طرح یہ کشتی والوں کا واقعہ ہے رہا کشتی تو وہ مسکینوں کی تھی تو یہاں پر بھی ایک ماضی کے واقعے کے بارے میں خبر دی گئی ہے تو یہاں پر بھی فا کا جو دخول ہے وہ قد پر ہے یعنی عبارت ہوگی اسی طرح تیسری مثال میں یہاں غلام بچوں یتیموں کے بارے میں بتایا گیا ہے رہا بچہ تو اس کے والدین مومن تھے تو یہاں پر بھی ایک ماضی کے واقعے کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور فا قد کانا تھا فا قد کانا ابواہ مومنین تو فا قد قد پر ہوا اور چوتھی مثال میں بھی یہاں پر وہ دیوار جو گرنے بارے تھی اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے رہا وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی تو یہاں پر جو فا کا دخول ہے یہاں پر بھی فا کا دخول قد پر ہے تو عبارت تھی فا قد کانا تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان تمام مثالوں کے اندر فا کا جو دخول ہوا ہے وہ قد پر ہے اور قد جو ہے مقدر ہے جو اتراز ہوا تھا کہ یہاں پر جزا ان تمام کے اندر ماضی ہے اور جزا جب ماضی ہو بغیر قد کے تو وہاں پر فا کا دخول جائز نہیں ہوتا حالکہ ان تمام مثالوں میں فا کا دخول ہوا ہے تو اتراز کا جواب یہی دیا لیا کہ ان تمام مثالوں میں فا کے بعد قد مقدر ہے اور لہذا فا کا دخول قد پر ہی ہے تو اس طرح سے یہ تمام مثالیں درست ہوں گی امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد